موسیقی اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت مزیدار مکس بیری فروٹ سیلڈ جس کو فروٹ ڈیزرٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں میں نے استعمال کیا ہے ایک بہت مزیدار سا مینگو تو مینگو میں لے کر آئی تھی حالکہ مینگو کا سیزن نہیں ہے لیکن یہاں پر پورے سال مینگو آویلیبل رہتے ہیں مختلف کنٹریز کے میں نے ایجپٹ کا بہت مزیدار سا ایک مینگو لیا تھا ویسے تو ہم پاکستانی مینگو کھاتے ہیں جو کہ بہت ہی لا جواب ہوتے ہیں جن کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے لیکن یہ ایجپٹ کا مینگو تھا جو کہ بہت ہی مزیدار تھا کھٹا میٹھا اس کا ٹیس بہت زبادست تھا سوچا آج اس کو مکس بیری کے فروٹ سیلڈ میں اس کو ڈالا چاہے تو میں نے ایک بڑا مینگو لے لیا تھا اور اس کو میں نے پیسیز میں کٹ لیا تھا تو اس کے ہم چھوٹے پیسیز کر لیں گے مینگو کے اور اس کو کٹنے کے بعد میں نے اس کو ایک بڑا میں کر کے رکھ لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تمام پیسیز کے کر لیا ہیں اور اس کو میں نے ایک بڑا میں کر کے ایک طرف رکھ دیں گے مکس بیری کی فروٹ سیلڈ میں ہم نے استعمال کی ہیں سٹاو بیریز سٹاو بیریز یہ فریش میں نے لے کر آئی تھی اور ان کو بھی ہم چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیں گے تو میں نے مختلف بیریز استعمال کی ہیں اور بہت مزیدار فروٹ سیلڈ بنی تھی یہ فوڈ ڈیزرٹ بنہ تھا تو آپ اس کو فوڈ سیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے گھر کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کی گھر میں دعوت ہے تو آپ اس کو محمد کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت مزیدار ڈیزرٹ بنتا ہے اس مزیدار سے ڈیزرٹ کے لیے میں نے استعمال کی ہے رز بیری بلیک بیری بلو بیری اس کے علاوہ مزیدار سہ مینگو استعمال کیا ہے تو اب ہم لیں گے ایک بال اس کے صورے میں 300 ml میں نے ہماراں کووبال اسمیں 300 ml ویپی کنگ کریں دی پہوکانا اس کو صرف بیٹ کرنا ہے اور اس کو تھک کرنا ہے جب ہماری کریم تھک ہو جائے گی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کو صورت پیک پہ بھی نہیں لانا ہمیں بلکل اس کو بس تھک کر لینا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں تقریباً 300 ml ہی میں نے کنڈینس ملک ڈالا تھا 300 ml ویپنگ کریم میں 300 ml کنڈینس ملک اور ایک ٹین میں نے ڈالا تھا اس میں تھک کریم کا 160 گرام کے چھوٹا پیک میں نے تھک کریم کا لیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا تھا اور اس کو میں ایک دفعہ تمام چیزوں کو مکس کر لوں گی 1 ٹی سپون اس میں ونیلا پاورڈر میں نے ڈالا ہے آپ کے پاس ونیلا ایسنس ہو تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکوڈ میں اور تمام چیزوں کو میں نے ایک دفعہ اچھی طرح سے دوبارہ سے بیٹ کر لیا تھا تو یہ ہماری کریم جو ہے اس طرح سے ہم اس کو بیٹ کر لیں گے مکس کر لیں گے ہماری کریم ریڈیو کی زبدست مزیدار تھی اب سرونگ ڈیش لیں گے اور اس میں تمام بیریز اور فوٹ جو ہمارے پاس آویلیبل ہے وہ ہم اس کو سیٹ کر دیں گے تو اسٹرابیری رس بیری بلیک بیری اور بلو بیری میں تمام چیزیں اس میں ڈال دوں گی تمام بیریز کو میں نے ڈیش میں سیٹ کر دیا ہے اور بیچ میں جو میں نے مینگو کاٹے تھے وہ مینگو بھی ہم اس میں سیٹ کر دیں گے مینگو سے اس میں بہت زبدست سٹر چاہی تھا اور میں نے اس میں لیمن بھی یہ دیکھیں تھوڑا سا لیمن بھی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا ہاف لیمن مرے پاس چھوٹا رکھا تھا تو میں نے ایڈ کے دیس سے بہت زبدست ٹیسٹ آیا تھا اور جو کریم ہم نے اس میں بنائی تھی وہ کریم ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے اچھی ایمانٹ میں ڈالنی ہے ہم نے کریم اس میں ڈال کے اور اس کو بہت اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دینا ہے تو جیسے ہم نے کریم ڈال دیا اور اس کو مچھی طرح سے مکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار سی سیلڈ لگ رہی ہے یہ یہ ڈیزرٹ بہت زبادست ہے آپ اس کو کوئی کلی بنا سکتے ہیں مہمانوں کے لیے بھی اور بنا کے اس کو چل کر کے سرف کر سکتے ہیں اور جو میں نے بیریز وغیرہ بچا لین تھی اور مینگو تھوڑا سا بچا لیا تھا وہ میں اس پر سیٹ کر دوں گی تو اس طرح یہ ہماری مزیدار سی ڈیش ڈیکوریٹ ہو جائے گی کارنیشنگ کر دیں گے ہم اس کو فروٹ سے تو ویورز ہمارے مزیدار سا بیریز سیلڈ ریڈی ہے اور اس کو آپ ضرور بنائے گا انجوائے کیجئے گا بہت مزیدار ہوتا ہے آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسی پیس پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے انشاءاللہ اسی طرح کی مزیدار ہی سی پیس کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوتی رہوں گی جب تک کے لئے اللہ نگے بان